نیچو نے ایرانی سرگرمیوں کو اتحادیوں کے لیے پریشانی کا باعث قرار دے دیا جبکہ یورپی یونین نے تہران کے جوہری موہدے سے الیڈگی کے پیسلے پر افسوس کا اثار کیا ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے پر زور دیا ہے نیٹو سیکٹری جنرل جنسن سٹولن برگ کا کہنا ہے کہ ایران کی دہشت گٹ گروہوں کی حمایت پر اتحادیوں کو تشویش ہے اور وہ ایرانی سرگرمیوں سے پریشان ہے لہٰذا ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے بھی روکنا ہوگا جنرل سٹولن برگ کا کہنا ہے کہ نیٹو ممالک کے جانب سے ایران میں دائش اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا مشن جارے ہیں لیکن ایران اس وقصت میں بڑی رکاوٹ ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے مرشی کے وسطہ میں جاری کشیدگی کو روکنا ضروری ہے دوسری جانب جوہرپی جونین نے جوہری پروگرام کے معاہدے سے ایران کے الہتگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کے معاہدے سے الہتگی کے فیصلے پر جوہرپی جونین کو افسوس ہوا ہے سربراہ یورپین خارجہ امور جانسف بوریل نے اس سلسلے میں کہا کہ ہم معاہدے کے فریقین کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے اور یورپی جونین آئی اے ای اے کی یورینی مفضوطی سے مطالب تصدیق پر بھروسہ کرے گی جدل کاسم کی حلاقت کے بعد ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں تشویدگی کے خاتمے کے لیے یورپی جونین کے کردار پر مشاورت بھی جاری ہے